بھارت کے ہاتھ اب ایک ایسا خزانہ لگا ہے جس سے پڑوسی ملک چین کی نیند اڑ گئی ہے ساتھ یہ اس خزانے سے بھارت کی استحتی گلوبل مارکٹ میں اور بھی مضبوط ہوگی ہی ہم آپ کو اس رپورٹ میں بتاتے ہیں کہ بھارت کے ہاتھ آخر ایسا کونسا خزانہ لگ گیا ہے جس سے چین پریشان ہے بھارت میں ملے خزانے نے اڑا دی چین کی نیند آسٹریلیا اور چین کی بادشاہت پر پڑے گا سر الیکٹرونک اپکنڈوں میں بڑے گا بھارت کا دب دبا دراصل بھارت میں پہلی بار ان ساٹھ میلین ٹن لیتھیم بھنڈار کی خوش کی گئی ہے اس بھنڈار کی خوش جمہ کشمیر میں کی گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ لیتھیم ایک ایلوید ہاتو ہے اور الیکٹرک ویکلز میں استعمال ہونے والی بیٹری میں ایک ضروری کمپوننٹ ہے ابھی تک بھارت میں لیتھیم نکل اور کووالٹ جیسے منرلز کو ایمپورٹ کیا جاتا تھا لیکن جمہ کشمیر میں ملے اس لیتھیم کے بھنڈار سے بیٹری اور ای وی مینیفیکچرز کو اب ایمپورٹ پر نربھر نہیں رہنا پڑے گا برتمان میں چین اور آسٹیلیا دنیا بھر میں لیتھیم کے بڑے سپلائر ہیں اپنے وشاہ لیتھیم بھنڈارن کے چلتے یہ اپنی منمانی بھی کرتے ہیں لیکن اب بھارت میں بھی لیتھیم کا بھنڈار پتا چلنے کے بعد ان کی بادشاہت پر اثر پڑنا ہے جمہ کشمیر کے ریاسی جیلے میں ملے ان ساٹھ لاکھ ٹن لیتھیم کے بھنڈار بھارت کے لیے ایک بڑی اپلبدی اس لیے بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ آنے والے ورشوں میں الیکٹرک ویکلز کے چھیتر میں بھارت کی پیٹ بڑھانے میں مدد کریں گے بیٹری کے اتبادن اور الیکٹرک ویکلز کے چھیتر میں بھارت کی بڑتی پیٹ سے چائنا کے ورچسف کو چنوٹی ملے گی جس سے کی چین کی نیند اڑ گئی ہے جب ہمYouρά ب کی گئی چیزوں میں اوپد چیزوں میں بھی ہیں بہت م اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم مطلب من موجود اور ایلیك سوارہ امارا اور اسی طرح اس کی طرف مطلب مجھل جب لنڈیاد